غلام فرید کی زندگی میں صرف چند اچھے مہینے آئے تھے ایسے مہینے جس میں پہلی بار اسے راتوں کو سکون سے سونا سیکھا تھا غلام فرید بہت معصوم تھا یا شاید بہت بے وقوف وہ سمجھ رہا تھا اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے جسے امیر بننے کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہے مولوی کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد کئی دن تک مولوی کی نیندیں اڑی رہی بیس ہزار کی رقم بیٹھے بٹھائے پندرہ ہزار رہ گئی تھی اس کا صدمہ تو تھا ہی لیکن ساتھ اس بات کا اندیشہ بھی اسے ہو گیا تھا کہ مسجد کی رقم کو سودھ خوری کے کاروبار میں لگانے کی خبر اگر کسی طرح گاؤں میں پھیل گئی اور کچھ ہو نہ ہو لیکن مستقبل میں اس کے چندے بند ہو جائیں گے بدنامی کی تو خیر اسے فکر نہیں تھی وہ اگر بدنام ہو بھی جاتا تو بھی کوئی اسے مسجد کی امامت سے نہیں ہٹا سکتا تھا کیونکہ یہ اس کو باپ دادا کی جاگیر کی طرح ورسے میں ملی تھی اور گاؤں والوں کو تو صحیح طرح وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا وہ امام مسجد کو دینی لحاظ سے کیا جانتے اور اگر ہٹا بھی دیتے تو اس کی جگہ لاتے کس کو بیوی مولوی کی سودھ کاروبار میں لگائی رقم واپس لینے نہیں دے رہی تھی وہ پہلا خیال تھا کہ جو غلام فرید کی دھمکی کے بعد مولوی کو آیا تھا وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی رقم واپس لے تاکہ وہ غلام فرید کو جھوٹا ثابت کر سکے بیوی کا کہنا تھا اور کرنسی ایسی جگہ ہے جہاں پیسہ لگانے پر پچیس فیصد منافع مل جائے بینک والے نے تو آٹھ یا نو میں بھی رو دھو کر دیئے تھے بیٹیوں کے جہیز کہاں سے بنے گے ان کی شادی کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے مسجد کی امامت تو تین وقت کی روٹی ہی پوری کر سکتی تھی مولوی کو بیوی کی باتیں سمجھ تو آ رہی تھی لیکن ساتھ ان کو یہ دھڑکا بھی لاحق تھا کہ کہیں کسی دن غلام فرید باقی پندرہ ہزار دینے سے انکاری نہ ہو جائے اور ان کا خدشہ ٹھیک نکلا دو ماہ بعد غلام فرید نے اپنے گھر کے کچھ ناغذیر اخراجات کی بنا پر مولوی کو رقم دینے سے معذرت کر لی اور ان سے اگلے ماں کی محلت مانگی یہ وہ لمحہ تھا جب مولوی نے غلام گلوچ لانت ملامت نہیں کی تھی انہیں مولوی نے ان کو جہنم سے ڈرانے کے بجائے خود اس کی زندگی جہنم بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے اپنی بیوی کو بتائی وغیر گاؤں کے اس شخص سے رقم کا مطالبہ یہ کہہ کر کیا تھا کہ مسجد کی تزین اور عرائش کے لیے فوری طور پر ایک بڑی رقم چاہیے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اپنی رقم میں سے کچھ مسجد میں چندہ کرے جو جوابن مولوی کو ملا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس آدمی نے رقم واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا اس کا کہنا تھا کہ فیلحال رقم کاروبار میں لگی ہوئی ہے اور وہ اگلے دو تین سال تک اس کا منافع تو دے سکتا ہے لیکن اصل رقم واپس نہیں کر سکتا مولوی کو وہاں کھڑے کھڑے دن میں تارے نظر آنے لگے اس نے پانچ لاکھ کی رقم اس آدمی کو دی ہوئی تھی اس دن غلام فرید سے مولوی کی نفرت کچھ اور بڑھ گئی گھر جا کر انہوں نے بیوی کو یہ قصہ سنایا وہ بھی دل تھام کر رہ گئی مگر اس نے مولوی کو یہ کہہ کر تسلی دی چلیں مولوی صاحب دو تین سال بعد ہی سہی دے گا تو نہ دے دے گا اور شکر ہے اس نے منافع دینے سے انکار نہیں کیا میں تو پہلی آپ کو روک رہی تھی لیکن پتہ نہیں آپ کو کیا سوچی کہ لگی لگائی روزی پہ لات مارنے چلے اسے مولوی سے یہ کہتے ہوئے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ لگی لگائی روزی خود ہی انہیں لات مارنے والی تھی اگلے مہینے پھر مولوی کو غلام فرید سے پیسے نہیں ملے اور اس مہینے سہوکار نے اس کو منافع کی رقم بھی نہیں دی ایک ماہ پہلے مولوی کی رقم کے مطالبے نے جیسے اسے چکنہ کر دیا تھا کہ وہ پارٹی ٹوٹنے والی ہے وہ کیوں مو بھر بھر کے اس کو منافع کھلاتا اب اس کی باری تھی دیا گیا سارا منافع واپس وصول کرنے کی لیکن اس نے مولوی سے یہ باتیں نہیں کی بلکہ اس سے چھ مہینے کی محلت مانگی اور یہ کہا کہ چھ ماہ کا منافع وہ اکٹھا دے گا پھر اس پر شدید مالی بہران آیا تھا اس نے مولوی سے نہ صرف دعا کی درخواست کی بلکہ کوئی قرآنی وظیفہ بھی مانگا تھا مولوی کو تھنڈے پسینے آ گئے تھے کیوں اس کی باتیں سن کر اور کچھ بیر نہیں تھا ہارٹ اٹیک ہی فیل ہو جاتا وہ لکپتی سے ککپتی بن گئے تھے وہ بھی دن دھیارے مولوی صاحب چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر آ گئے لیکن اس نے اپنی مالی نقصان کا سارا حصہ غلام فرید پہ اتارا تھا انہوں نے سکول سے اس کے مالک کا نمبر لیا تھا اور پھر اسے فون کر کے غلام فرید پر جی بھر کا الزامات لگائے مالک کا ردعمل فوری تھا وہ پہلی فرصت میں گاؤں آیا تھا اور مولوی سے ملاقات کے بعد غلام فرید کی صفائیاں اور وضاحتیں سننے کے باوجود اسے نوکری سے فارق کر دیا غلام فرید کے سر پہ جسے پہاڑا گرا تھا صرف اسے ہی نہیں اس کی بیوی کو بھی نکال دیا گیا تھا اور ان سے کوارٹر بھی خالی کروا لیا گیا گیارہ لوگوں کا وہ خاندان چھت سے بے چھت ہو گیا وسائل اتنے نہیں تھے کہ وہ گاؤں میں کوئی مکان کرائے پر لے لیتے مولوی کے تفیل غلام فرید پورے گاؤں میں بیوی سمیت بدنام ہو گیا تھا وہ ایک چور تھا جس نے اللہ کے پیسوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا گاؤں والوں نے مولوی کے دھرائے گئے قصے سن سن کر غلام فرید کا سوشل بائیکارٹ کر دیا غلام فرید نے بھی مولوی کے کارنا میں گاؤں والوں کو بتانے کی کوشش کی لیکن ایک کمین اور چور کی بات پر کون یقین کرتا مولوی بریز زمان اور معصوم قرار پایا پتہ نہیں وہ کونچا لمحہ تھا جب غلام فرید اپنا ذہنی توازن کھونا شروع ہوا بھوک اور تنگ دستی نے اس کا دماغ خراب کر دیا گاؤں والوں کی باتوں اور تانوں نے لڑکپن میں داخل ہوتی بیٹیوں پر پڑھتی گاؤں کے لوگوں کی گندی نظروں اور اپنی بے بسی نے یا پھر ان سودھ خوروں کی دھمکیوں نے جو اسے سودھ کی قسطیں ادا نہ کرنے پر بار بار اس آہاتے کے ٹوٹرے دروازے کے بہار کھڑے ہو کر مار پیٹ کرتے جانوروں کے ایک باڑے کے برابر غلام فرید نے بھی لکڑی کی چھت ڈال کر وقتی طور پر اپنے خاندان کو چھت فرہام کی تھی پتہ نہیں کیا ہوا تھا غلام فرید کو چننی ایک سال کی تھی جب غلام فرید نے ایک رات اپنے خاندان کے نو کے نو افراد کو زبا کر دیا چننی واحد بچی تھی جو بچ گئی تھی وہ غلام فرید کو مری ہوئی لگی نو انسانوں کو مارنے کے بعد غلام فرید نے اپنی جان نہیں لی تھی وہ زندہ تھا ہی گب خاندان کو مار دینا ہی وہ حل تھا جسے جو ایک ان پر شخص نے غربت اور قص سے نجات کے لیے نکالا تھا جب کوئی حل ہی نہ باقی رہا ہو ایک سال کی چننی کو کچھ یاد نہیں تھا نہ قاتل نہ مقتول اے لوگو نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر یا نبی آئے گا نہ تمہارے بعد کوئی نئی امت میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان پر عمل کروکے تو کوئی گمراہ نہ ہوگا وہ رات ہاشی مبین کی زندگی کی مشکل ترین راتوں میں سے ایک تھی انہوں نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا کچھ دیر پہلے مکر خواب انسان جاکتی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا ہے اور خواب میں بھی انسان کی اپنی اولاد اپنے والدین کے ساتھ ایسی بے رہمی کا سلوک کیسے کر سکتی ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے اس کے اپنی سگی اولاد ہونے پر شعبہ کرے وہ اسٹیڈی میں بیٹھے اپنی جائداد اور بینک بیلنس اور دوسری اساساجات کی فائل لیے وے سامنے میں اس پر ڈھیر لیے صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا اولاد باپ کے مرنے کے بعد ترکہ میں لڑے تو سمجھ میں آتا ہے مگر اولاد ماں باپ کی زندگی میں ہی ان کے سامنے اس طرح جائداد کی حصوں میں اداوت پائی پائی پر لڑے جیسے ماں باپ مر گئے ہوں ماں باپ کو کونسی سلپ پر چڑھانا چاہتے ہیں ہاشی موبین آج کل اسی سلپ پر چڑھے ہوئے تھے ہاشی موبین نے ساری زندگی ایک بادشاہ کی طرح گزاری تھی وہ سب پر ہاوی رہے تھے اور ان کی کسی بھی اولاد کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے سر اٹھائے اور اب اسی ہاشی موبین پر وہی اولاد انگلیاں بھی اٹھا رہی تھی اور گستہ خانہ باتیں بھی کر رہی تھی اس نے ساری زندگی اپنی اولاد کو بہترین لائف سٹائل دینے کیلئے کئی سمجھوتے کیے تھے جس میں وہ صحیح اور غلط کی تمیز بھی بھول گئے کب کب اس نے ضمیر کا سودا کیا تھا وہ بھی اسے یاد آ رہا تھا اور کب کب انسانیت کا اور کب اپنے مذہب کا وہ بے چین ہو کر اٹھ کر کمرے میں پھرنے لگے مال وزر کا وہ دھیر جو اس نے اپنے مذہب پیچ کر بدل کر اکٹھا کیا وہ شاید اسی قابل تھا اس کی اولاد اسے لوٹ لیتی اور پھر زندگی اسی لمحے پر اسے ایک غلطی اور اس ایک غلطی کے ساتھ امامہ یاد آئی انہوں نے اسے ذہن سے جھٹکا پھر جھٹکا پھر جھٹکا اور پھر وہ رک گئے فائدہ کیا تھا اس کوشش کا پہلے کبھی اس میں کامیاب ہوئے تھے جو آج ہوتے کتنے سال ہوئے تھے اسے دیکھے ہوئے اس سے ملے ہوئے آخری بار انہوں نے اسے ہوتل میں دیکھا تھا سالار کے ساتھ اور آخری بار انہوں نے اس کی آواز کب سنی اس سے کب بات کی تھی انہیں یہ بھی یاد تھا یہ کیسے بھول جاتا وسیم کی موت پر کتنے سال گزر گئے تھے اور انہوں نے ایک گہرہ سانس لیا آنکھوں میں آنے والی نمی صاف کی پتہ نہیں یہ نمی وسیم کے لیے آئی تھی یا امامہ کے لیے آنے والے ہفتے میں سب کچھ بکنا اور پٹنا تھا یہ گھر یہ فیکٹری زمین پلارٹس اکاؤنٹس کوڑیوں کے دام سب حساسے اگر کچھ پٹنے کے قابل نہ تھا تو وہ خاشم نبین اور اس کی بیوی تھی جنہیں کوئی بھی ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھا یہ وہی رات تھی جب انہوں نے جب انہوں نے پہلی بار امامہ سے ملنے کا سوچا تھا یہ وہی رات تھی جب انہوں نے سوچا کہ شاید ان کی باقی اولاد کی طرح امامہ کو بھی جائداد میں حصہ دینا چاہیے اور وہ یہ جانتے تھے کہ وہ اس سوچ پر کبھی عمل نہیں کر سکتے وہ امامہ کو اپنی جائداد کا وارث نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ اس کے لئے اسے بہت سارے اطرافات کرنے پڑتے عمر کے اس حصے میں اس نے پہلی دفعہ یہ سوچا تھا کہ وہ کچھ اطراف کر لیں تاکہ ضمیر کا بوجھ تھوڑا کم ہو گناہ کا بوجھ گھٹانا تو اب ناممکن رہا اور شیطان سے خبردار رہو اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ زمین پر اس کی پرستش کی جائے لیکن وہ اس بات پر راضی ہیں کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے اسی لئے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو مویشوں کے اس آہاتے میں اپنے خاندان کی لاش رہیں لاشوں کے پاس چند گھنٹے بیٹھے رہنے کے بعد غلام فرید اس رات پہلی بار جا کر جانوروں کے پاڑے میں سویا تھا اس کے خاندان کی لاشیں صبح صویرے دودھ لینے والے کچھ لوگوں نے دیکھی تھی اور اس کے بعد گاؤں میں ایک گھرام مچ گیا غلام فرید اس گھرام کے دوران بھی جانوروں کے پاڑے میں ہی چھوڑی کے پاس بیٹھے بیٹھا اسے گھورتا رہا پورا گاؤں اس آہاتے میں آ گیا تھا لوگوں نے غلام فرید کو بھی دیکھ لیا اور اس خون علوت چھوڑی کو بھی وہ پہلا موقع تھا جب گاؤں میں سے کوئی اس کو گالی نہ دے سکا ہمیشہ کی طرح وہ اس سے دہشت زدہ ہو گئے تھے اس کو دور دور سے دیکھ کر ایسے سرگوشیاں کر رہے تھے جیسے وہ چڑیا گھر میں رکھا ہوا پنجرے میں بند کوئی جنگلی چانور ہو اس دن گاؤں میں سے کسی نے نہ تو اسے ماں بہن بیٹی کی فہشگالی دی اور نہ ہی کوئی تانہ دیا تھا اور نہ ہی لانت ملامت نہ ہی ڈر آیا دھمکایا گیا اور نہ اسے یاد کر آیا گیا کہ اس نے اگر اس تاریخ تت سود کی قسط ادا نہ کی تو اس کے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا زندگی میں پہلی بار اس دن غلام فرید نے جیسے چند لمحوں کے لیے جانور بننے کے بعد انسان جیسا درجہ حاصل کر لیا تھا پولیس آنے سے قبل مولوی صحابی موقع واردات پر پہنچے وہ رستے میں سن چکے تھے کہ غلام فرید نے کیا کیا ہے لیکن اس کے باوجود نو لاشوں اور اس کے درمیان بلکتی ایک بچی نے ان پر لرزہ تاری کر دیا اسے لگا جیسے غلام فرید کو اللہ نے اس کے کیے کی سزا دی ہے اس برائی پر جو اس نے مولوی کے ساتھ کی تھی اور یہ بات وہ اگلے کئی مہینے جمعے کے خطبے میں دہراتے رہے اپنی مومنیت ریجسٹر کروانے میں اس سے اچھا اور کونسا موقع ہو سکتا تھا پولیس کے پہنچنے پر مولوی صاحب نے ہی ان کا استقبال کیا تھا اور وہ شیطان دکھایا جو پھانسی کا حق دار تھا اس شیطان نے کسی بھی مضاہمت کے بغیر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہاں میں نے ہی مارا ہے سب کو اور صرف اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی ویسی زندگی گزاریں جیسے جیسے غلام فرید جی رہا تھا میں کچھ بھی کر لیتا کسی جائز طریقے سے اپنا قرض نہیں اتار سکتا تھا غلام فرید نے پولیس کے سامنے اپنے اطرافی بیان میں کہا جان جاؤ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک امت ہے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے اس کا بھائی رضا مندی سے دے اور اپنے نفس پر اور دوسرے پر زیادی نہ کرو بھوک سے روتی بلکتی اور خون میں لتھڑی ہوئی جنی کو سب سے پہلے جس نے دیکھا اس نے اسے بھی زخمی سمجھا تھا لیکن جب اس کی مدد کرنے اور اسے طبعی امداد دینے کیلئے اٹھایا گیا تو یہ پتہ چل گیا کہ وہ صحیح سلامت تھی گاہوالوں کے لیے یہ ایک موجزہ تھا غلام فرید کا کوئی بھائی نہیں تھا اور بہنوں میں سے صرف ایک اس بات پر تیار ہوئی کہ وہ چنی کو ان کے پاس رکھے گی نسیمہ کے خاندان میں کوئی بھی اس پر تیار نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک قاتل کی بیٹی کو اپنے گھر میں پالے لیکن فوری طور پر چنی کی دیکھ بھال صلح رحمی کے جذبے تحت ان کے ایک پرانے ہمسائے نے شروع کر دی تھی چنی کو پدائش کے بعد زندگی میں پہلی بار پیٹ بھر کر خوراق اور اچھے کپڑے اور بستر نصیب ہوا تھا اس دن جس دن اس کا خاندان قتل ہوا وہ چنی جس کو کبھی ماں باپ نے غور سے نہیں دیکھا تھا اسے دیکھ نے پورا گاؤں آیا تھا سوائے اس کے ددھیالی اور ننیالی خاندانوں کے جنہیں یہ خدشہ تھا کہ کہ یہ ذمہ داری ان کے گلے نہ پڑ جائے غربت اتنی بڑی لانت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر سے خونی رشتوں اور انسانیت کے بنیادی صفات مٹا دی جاتی ہے صرف علام فرید کی ایک بہن ایسی تھی جس کے چار بچے تھے اور ان میں سے تین بیٹے تو دونوں خاندانوں پر تیار تو ہو گئی تھی لیکن اس کے شوہر اور سسرال والوں نے اس کا وہ صدمہ اس حادثے کے دوسرے دن ہی اپنے تیوروں اور نرازگی سے ختم کر دیا اس سے پہلے کہ وہ باقیوں کی طرح چننی کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھاتی اس علاقے میں انتظامی اہدداروں اور سیاستدانوں اور سماجی شخصیات کی عامد شروع ہو گئی اور جو بھی آ رہا تھا وہ چننی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ کچھ نہ کچھ مالی امداد بھی کرتے جاتے تھے مالی امداد کے لیے دیے جانے والی چیکوں اور کیش رکومات کے سلسلے نے ایک دم چننی کے رشتہ تاروں کے اندر سلہ رحمی جگہ دی چننی بوجھ نہیں بلکہ بوجھ ہٹانے والی تھی اس کا اندازہ سب کو ہو گیا تھا اور یہاں سے چننی کی کفالت کے لیے جھگڑوں کا آخاز ہو گیا دونوں سائٹ سے پورے کے پورے خاندان والے اس ہمسایہ کے گھر پولیس نے چننی کو اس ہمسایہ کی گفالت میں رہنے دیا اور فرقین سے کہا کہ وہ چننی کی کسٹڈی کے لیے عدالت سے رجوع کریں تب تک بچی اسی گھر میں رہے گی چننی کو اپنے پاس رکھنے والے ہمسایہ نے اس کی ملنے والی رقم نکر کمات کو چننی پر خرچ کرنے کے بہانے کھل کر خرچ کرنا شروع کر دیا جیسے وہ ایک بہتی گنگا تھی جس میں ہر کوئی ہاتھ دھو رہا تھا کیش حکوم کا وہ سلسلہ بہت جلد ختم ہو گیا لوگوں کی ہم دردیاں اس کی یاد داشتوں کے ساتھ ختم ہوتی گئی اور پھر ایک وقت آیا جب چننی ہمسائیوں کے لیے ایک بوجھ بن گئی تھی سرکاری امداد کا وہ چیک جس کو استعمال کرنے پر فیل حال پابندی تھی اور وہ صرف اس کو مل سکتا تھا جسے چننی کی کسٹڈی ملی اور اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کو ملنا تھی سو اس سے پہلے کہ عدالت کی اس کا فیصلہ کرتی ہمسائے چننی کے سب سے بڑے مامو کو کچھ رکم کے عوض چننی تھما گئے تھے اور ساتھ انہوں نے عدالت میں بیان بھی دیا کہ چننی اسی مامو کے گھر سب سے زیادہ اچھی پر رشت پا سکتی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا سونے کی چڑیا اب مامو کے سر پر بیٹھ گئی تھی اس سے پہلے ایک گریڑا چلا کر پھل سبزیاں ادھر سے ادھر ڈھونڈتا تھا دس لاکھ سے اس نے فوراں زمین کا ایک ٹکڑا خرید کر کاشتکاری کا آغاز کر دیا چننی کی اس طرح کی ناز برطاری یہاں نہیں کی گئی تھی جسے وقتی طور پر ہی سہی لیکن اس کے ہمسائے نے کی تھی مامو کے بچوں نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کے پاس اتنا پیسہ دیکھا تھا جس سے وہ انہیں سب کچھ لے کر دی سکتا تھا اللہ نے کی صحیح خوش قسمتی کا آغاز اس دن ہوا جب چنی کے خاندان کے ساتھ ہونے والے حادثے کے تقریباً چھے مہینے کے بعد سکول کا مالک چنی کو دیکھنے آیا تھا جہاں غلام فرید کام کرتا تھا اور ایک سزا کے طور پر نکالے جانے سے چنی سے اس کا خاندان چھین لیا گیا تھا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے کسی عرب کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو جو تم کھاؤ اس میں سے انہیں بھی کھلاو اور جو تم پہنو اسی سے ان کو پہناؤ اگر وہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کر دو لیکن کوئی سزا مت دو پیرونی گیٹ ہمیشہ کی طرح گھر میں کام کرنے والی میٹ نے کھولا تھا سالار نے ابھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا ہی تھا جب ہر روز کی طرح لان میں کھیلتے اس کے دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آگئے تھے چار سالہ جبریل پہلے پہنچا تھا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے بیٹے اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ چومہ تھا وہ دو سالہ انایہ ہاپٹی کاپٹی شور مچاتی گرتی پڑتی اس کے پاس آگئے تھی اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گود ملیا تھا زور سے اسے بھیجنے کے بعد اس نے باری باری بیٹی کے دونوں گال چھومے جبریل تب تک گاڑی کا دروازہ بند کر چکا تھا اس نے انایہ کو نیچے اتارا وہ دونوں باق سے ملنے کے بعد دوبارہ لون میں بھاگ تیوے چلے گئے وہ کچھ دیر کھڑا اپنے بچوں کو دیکھتا رہا پھر گاڑی کے پچھلے حصے سے اپنا بریف کیس اور چیکٹ نکالتے وہ گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا امامہ تب تک اس کے استقبال کیلئے دروازے تک آ چکی تھی دونوں کی نظریں ملی تھی وہ اس کے پاس آتی ہوئی مسکرائی تم جلدی آ گئے آج اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگاتے ہوئے کہا ہاں آج زیادہ کام نہیں تھا تو ڈھون لیتے وہ اس کے ہاتھ سے جیکٹ لے کر ہنسی وہ جواب دینے کے بجائے مسکرائی وہ اس کے لئے پانی لے کر آئی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹری سے گلاس اٹھا رہا تھا جب امامہ نے اچانک پوچھا تھا اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی ہاں بلکل کیوں نہیں مجھے تھکے بھی لگ رہے ہو اسی لئے پوچھ رہی ہوں سالہ نے جواب دینے کے بجائے گلاس مو سے لگایا وہ ٹری لے کر چلی گئی کپڑے تبدیل کر کے وہ شیٹنگ ایریا میں آ گیا کانگو کا موسم اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا اس کی وجہ وہ بارش تھی جو کسی دیکھتے وے بے پیار پلٹا وہ ایک ٹری میں چائے کے دو مگ اور ایک پلیٹ میں چند بسکٹ لیے کھڑی تھی تھانکس وہ مگ اور ایک بسکٹ اٹھاتے وے مسکر آیا بہار چلتے ہیں بچوں کے پاس وہ بہار جاتے وے بولی میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں کسی کی لان کی کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھتے وہ کھڑکی میں سالار کو دیکھ کر مسکرائی تھی وہ بھی جواباً مسکرائی تھا امامہ اب مکمل طور پر بچوں کی طرف متوجہ تھی چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے دائیں کندے پر پڑی شول سے اپنی جسم کا وہ حصہ چھپائے جہاں ایک نئی زندگی پر ورش پا رہی تھی ان کے ہاں تیسرے بچے کی آمد متوقع تھی سالار کے ہاتھ میں پکری چائے تھنڈی ہو چکی تھی ایک گہری سانس لے کر اس نے مق پاس پر ایک ٹیبل پر رکھ لیا امامہ کا اندازہ ٹھیک تھا وہ ٹھیک نہیں تھا وہ گھرکی سے باہر نظر آنے والی ایک خوشحال فیملی دیکھ رہا تھا ایک پرفیک لائف اور اس کے بچوں کے بچپن کی قیمتی لمحے اپنے اندر ایک اور ننہ وجود لیے اس کی بیوی کا مطمئن اور مسرور چہرہ چند پیپرز کو پھار کر پھینک دینے سے زندگی ایسی ہی خوبصورت رہ سکتی تھی وہ ایک لمحے کے لیے پوری طرح کمزور پڑا تھا اولاد اور بیوی واقعی انسان کی اسمائش ہوتے ہیں اس کا فون بجنے لگا تھا ایک گہرا سانس لے کر اس نے فون کرنے والی کی آئیوی دیکھی کال رسیو کرتے ہوئے اسے اندازہ تھا اس وقت وہ دوسری طرف قصے بات کرنے والا تھا اسے اپنی فیملی کی زندگی اور اسطیفے میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا